آروں کے سنجیونی ابھیان کے آج چھٹھے دن ابحاوی بیہٹ کے دورہ اتکرمت مدھ ودیالے کیول میں نگر منتری شوریہ سنگھ کے نتیت میں ویبھن پرکار کے ورکش لگائے گئے موقع پر موجود شوریہ سنگھ نے کہا کہ ودیالے کو حریت کرنے کا پریاز جاری ہے آج تک اتکرمت مدھ ودیالے کیول میں پہنچا تو ایک بھی پیڑ نہ ہونے سے یہاں کی واتاورن کو کافی اداس پایا سنگھر دار سر سے بات کرنے سے محسوس ہوا کہ وہ بھی کافی ایک چھک ہے کہ ان کا ودیالے ہریالی سے بھرا ہو اتہ آج آروں کے سنجیونی ابھیان کے انترکت ویبھن پرکار کے پیڑ ودیالے پریشر میں لگائے گئے جس سے آنے والے سمیہ کے ودیالے پریشر کا باتاورہ نشیت روپ سے نکول رہے گا ہمارا کیول گرامینوں سے آگ رہے کہ سمیہ سمیہ پر جا کر پیڑ کا دیکھ بھال ضرور کریں ساتھی موقع پر ودیالے کے پردھانا چیارش انکرداز جی نے ودیارتی پریشر کے کاریوں کی سرانہ کرتے ہوئے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اوجون پرت کمجور پر رہا ہے تو دوسری طرف کورونا کال میں ہجاروں آکسیزن کا بھاؤ لوگوں کو مرنے پر ویوش کر دیا اس دور میں ودیارتی پریشر دوارہ چلائے جارہے مشن آروں کے سنجیونی ابھیان وردان ثابت ہوگا موقع پر موجود واتسلی بھارت فاؤنڈیشن کے سچیو شتیم سنگھ وکاس نے کہا کہ ودیالے میں پیڑ لگا کر ودیالے کو آدرش ودیالے بنانے کا نیو رکھ دیا گیا ہے آنے والے سمیہ میں اتکرمیت ودیالے کیول آدرش ودیالے بنے گا ہم لوگوں کا پرن پریاس ہو رہے گا گرامینوں کے سہیو کی آوشکتہ ہوگی موقع پر سوسل میڈیا پربھاری امیٹ تھاکور ساماجی کاریکارتہ سورف سنگھ اشوک کمار جھا پریانشو بیٹو سری ٹک ٹک اتیادی امپستیت کے کے انترگت کے انترگت آپ کے دوارا بیڈیالے پریسر میں یہ جڑی بوٹی اور ان پریابران سے سم پریابران کے دریشتی کون سے پھیل پودھے لگائے گئے یہ بہت ہی سہاہمیہ ہے اور یہ اچھا پہل ہے اور یہ آگے ہم سوچتے ہیں کہ سب ہی سرکاری ایوہم انگیر سرکاری سکھن سستانوں میں اس طرح کا کارکرم ہو اور اس سے میرا پریابران بدلے گا اور آسر ادھریا جڑی بوٹی سے جتنے پرکار کے روگ اپچار کے لیے جو پرابت ہونا چاہیے جڑی بوٹی بوہ بھی اپلند ہوگی اور پریابران بھی اچھا ہوگا یا ہمارے سمال دیشت کے لیے اچھا ہوگا یا آپ سبوں کے لیے اور ہمارے سمال کے لیے سو بھاگی کی بات ہوگی اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایندباد دیتا ہوں سر بہت بہت آوار آپ کے سبوں سے من پر سن ہوگی آپ اتصاہ دوگنی ہوگئی سمال میں کار کرنے کے لیے بیدیالہ پریسار کو ہریت کرنے کا پریاز جو ہے وہ اس بیچار یہ سوچ کے لائے ہیں کہ جب تک بیدیالہ ہریالی بیدیالہ بھی نہیں رہے گا وہاں پر سوکش بات آوارن نہیں رہے گا تو پڑھائی تو سنبب ہے یہ کیونکہ سوکش بات آوارن میں اچھی سکھا لے پونا زیادہ آسان ہو جاتا ہے بچے پریسان کم ہوں گے اور بات آوارن بھی انپول بنا رہے گا جسے ابھی یہاں پر پیر پودے لگی رہتے ہیں پہلے سے تو نشیت روپ سے گرمی تھوڑی کم لگتے ہیں تو پریاسیا صرف صرف گاؤں والوں سے ایک میرا نورو دیکھتی تھوڑا سا پیر کارک رکھا اور بیکھوال کرنے کے لیے سنے سنے بڑھاتے رہے گے جنکاری انپولی سب سے پہلے ہی بہت پیر لگائے گا لیکن دینک بھی پیر نہیں گے تو تھرہ سا گاؤں والوں کا بھی دائیت بنتا ہے کہ پیر کچھے اور بیکھوال کریں بہتی سر پھر موکہ ملے گا تو ہم نے ضرور رہیں گے جو بھی بیدیالے میں ضرور ہوگی تو تھرہ سا میرا بھی انہی بندل سن لیا جائے میں بھی گرامین اور یہاں کے جو آس پاس کے پروش کے لوگ ہیں ان سے بھی نمیدن کرتا ہوں کہ اس بیدیالے پریشن کو جانے میں سوامنے میں سہیوگ کریں تاکہ بیدیالے ایک ایسا باتابرن بن سکے کہ جہاں پریابرن سے سمبندھیت ایک بیشار بگلا ہو اور پڑھائی بکھائی کا بھی اسطر بڑھے اور بچوں کو ایک آنند ڈائیت جگہ بن سکے بیدیالے